بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی ویلکم ٹو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ پریویسلی طور کے اوپر میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں جس کے اندر کبھی بھی اگر پولیس والا ہے کسی قسم کی کوئی ظلم زیادتی کسی کے اگینس کرتا ہے تو اس کے خلاف کسی سے کاروائی کی ساتی ہے کسی ڈاکٹر کے اگینس کسی سے کاروائی کی ساتی ہے کسی ہسپٹل کے اگینس کسی سے کاروائی کی جائے سکتی ہے تو اس کے بعد کچھ سوالات میرے پاس آئے ہیں جس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ عثمان بھائی اگر کوئی لائر کرے ظلم زیادتی تو اس کا طریقہ کاروائی بتا دیں اس کے علاوہ وٹس ایپ کے اوپر ایک سوال پوچھا گیا ہے اسلام علیکم دیئر سر ایک بات پوچھنی تھی کہ مجھے مخالف وکیل جہاں نے جی وہ جائز صاحب کے سامنے گالیاں دے دیتے ہیں اور میں نے ان سے کبھی بھی کوئی بتمیزی نہیں کی وہ ان کو پرسنل فیور دینے کے لیے یا وہ جو بھی ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے کلائنٹس کو تو مجھے وہ نہ ان کے سامنے گالیاں دیتے ہیں اور میری والدہ بھی ساتھ تھی تو انہوں نے میری والدہ نے ان کو کہا کہ آپ میری بیٹے کو بھئی آپ کو گالی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں دوں گا تو جائز صاحبہ جو ہے وہ سن رہی تھی تو ہمیں باہر نکال دیا پولیس والوں نے تو یہ کئی دفعہ جائے نا جی مجھے گالی دے چکے ہیں تو ان کی کوئی کمپلین ہو سکتی ہے جو وکیل بلا وجہ گالی دے یا بیزت کرے ان کی کوئی لہور میں کوئی کمپلین ہو سکتی ہے اگر ان کا کوئی ثبوت دیے جائے ویڈیو وغیرہ بنا کے اگر کوئی لائر ہے کوئی وکیل ہے وہ کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کسن سے کاروائی کی جا سکتی ہے آج کے موضوع یہی ہے اور اسی کے اوپر ہم جو ہے وہ آج کے ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹکل اکا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں دیکھیں فرسٹ فال جو ہے وہ ہر کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں اور انفرشنیٹلی لوئر کے درمیان بھی بہت سارا کچھ ایسے لوئر بھی ہیں جو کہ کسی بھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ یا کبھی دوسرے فردر کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ناانصافی کرتے ہیں تو اگر ایسا کوئی بھی موجود ہے اور اس کے اندر کیستان سے کاروائی کی جا سکتی ہے اگر تو کوئی بھی ایڈوکیٹ ہے اور اس نے کسی بھی قسم کا کوئی کریمنل اوفینس کیا ہے اندر دل تاظرات پاکستان یا کسی بھی سپیشل لوگ ہے اندر وہ ایک جرم ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ آپ ایف آئی آر کے اندرات کے لئے درخواست دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں اگر پولیس آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی ہے تو آپ ایس ایس پی انیویسٹیگیشن کو اپلیکیشن دیں گے وہ بھی نہیں کرتی ہے تو آپ عدالت کے اندر جو ہے وہ اندر سیکشن بائیس اے اور بائیس پیس زابطہ فوجداری کے تحت جو ہے وہ ایک ریٹ پرٹیشن جہ ہے وہ ایکس جہ ہے وہ جسٹس آف پیس کے تحت جہ� ہے وہ آپ فائل کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جہاں ا دالہ جہاں وہ اس کے اوپر ایف ای آر دلج کہنے کا جہاں وہ آرڈر کر سکتی ہے اس طرح جہاں وہ آپ اس کے اگرس جہاں وہ ایف ای آر دلج کروا سکتے ہیں یہ تو تھی کریمنل کاروائی کہ اگر کسی قسم کا اس نے جرم کیا ہے تو اس کے تحت جہاں وہ اس کو سزا کے لیے آپ جو ہے وہ اس کے خلاف فیفہ آدھج کروائیں گے اس کے علاوہ جو جو آلائیس کی اگزیکٹیو باڈیز یا ان کے بار کانسلز ہیں ان کے کے اندر بھی آپ اس کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں جس کے اس کے لائسنس کی منسوخی کے لیے اس کے لیے جو آپ جو ڈسٹرٹ بارز ہوتی ہیں وہاں پر بھی اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں کہ اس لائیس نے اس ایڈوکیٹ نے یہ پرفیشن جو ہے وہ پرفیشنل مسکنڈکٹ کیا ہے یہ ظلم زیادتی کی ہے تو جو آپ کی لوکل بار ہوتی ہے لوکل بار اس کے اوپر جو ہے وہ انکویری کنڈکٹ کر کے اگر جو ہے وہ انکویری کے اندر جو آہ لوئر ہے وہ اس کا ذمہ دار پایا جاتا ہے ملزم اس میں پایا جاتا ہے تو اس کا جو اس کی میمبرشپ ہے کہ جو لوکل ڈسٹرٹ جو بار ہوتی ہے اس کے اندر بقیدہ میمبرشپ موجود ہوتی ہے تو وہ میمبرشپ اس کی منصوب کر سکتی ہیں اس کے جو چیمبر ہے اس کو سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جویں ایک ریفرنس بنا کے پنجاب بار کانسل کو جتنے بھی اگر سندھ کے اندر ہے تو سندھ بار کانسل ہے اس طرح سے کیپی کی ہے تو کیپی کی بار کانسل ہے بلوچستان ہے تو بلوچستان کی بار کانسل ہے اس طرح سے پنجاب ہے تو پنجاب بار کانسل کے اندر وہ ریفرنس میں ہی دیں گے کہ اس کا جو لائسنس ہے وہ معاتل کر دیا جائے اس کے اوپر ہم نے انکویری کنڈکٹ کی ہے یہ اس میں ذمہ دار پایا گیا ہے تو پنجاب آر کانسل جو ہے کیونکہ ایک ایگزیکٹی باڈی جو کہ لائسنس ایشو کرتی ہے تمام ایڈوکیٹس کو اور آفٹر لائسنس ملنے کے بار ہی جو ہے وہ کسی بھی عدالت کے اندر اپیر ہو کے کیس کو کنٹیس کیا جا سکتا ہے ادروائز اگر آپ کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کیس چھے ہیں وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ کنٹیس نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ پنجاب آر کانسل جو ہے وہ اس کے اوپر لائسنس مواطل کر سکتی ہے یہ کاروائی جو ہے آپ کوئی بھی جہاں تک پنجاب آر کانسل کے ہے وہاں پر جو ہے وہ اگر کوئی لور کورٹ کا وکیل ہے یا آپ ہائی کورٹ کا وکیل ہے تو اس کے اگینس کاروائی پنجاب آر کانسل کے اندر جو صوبائی آر کانسل ہے اس کے اندر ہو سکتی ہے اور اس کے اندر آپ ڈریکلی طور پر اپلیکیشن جو ہے سبائی جو بار کانسل ہے پنجاب ہے تو پنجاب بار کانسل سندھ ہے تو سندھ بار کانسل اس طرح کے پی ہے تو کے پی کے کانسل اور اسی طرح سے اگر بلوچست ہیں تو بلوچستار بار کانسل کے اندر آپ ڈریکلی طور پر اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ مکمل آپ کی جو ہیرنگ ہے اس کو سنا جاتا ہے دوسرے ریسپونڈر جو وکیل ہے اس کو بھی بلائی جاتا ہے اگر وہ اس کے اندر گلٹ بھی پایا جاتا ہے تو پنجاب بار کانسل کے پاس اختیار ہے کہ اس کا لیسنس جو ہے وہ معتل کر دیتی ہے معتل کرنے کے بعد جو ڈسٹر کانسل ہے اس کو بھی بھی دیتی ہے کہ اس کی میمبرشپ کینسل کر کے اس کے چیمبر کو سیل کر دیا جائے اور تمام جتنی بھی آہ آ عدالتیں ہوتی ہیں ان کے پاس بھی جو ہے وہ ایک نوٹس بھی دیتی ہے کہ اس وکیل کا ہم نے لیسنس جو ہے وہ معتل کر دیا ہے لہٰذا اب یہ کسی بھی کسیم کا کوئی کیس جو ہے وہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتا ہے یہ تو تھی ایسا کوئی بھی وکیل جو کہ لور کوٹ کا وکیل ہے اور ہائی کوٹ کا وکیل ہے لور کوٹ اور ہائی کوٹ کے وکیل جو کاروائی ہے وہ آپ اپنے صحبائی طور کے اوپر جو صحبائی بار کانسل ہے وہاں پہ دے سکتے ہیں اب اگر کوئی وکیل ہے جو کہ سپرینگ کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہے لوہرہ تو اس کے اگنس تو اگر آپ نے کوئی کاروائی کرنی ہے تو اس کے اگینس جو ہے وہ اپلیکیشن آپ پر ڈسٹک جو آپ کی بار ہے وہاں پر بھی دے سکتے ہیں وہ انکویری کنڈکٹ کر کے اس کی میمبرشپ معتل کر کے اس کا چیمبر کو سیل کر کے پاکستان بار کانسل کو ریفرنس بھیج سکتی ہے کہ اس کا ہم نے انکویری کنڈکٹ کی تھی اور اس انکویری کے اندر یہ وکیل گلٹی پایا گیا ہے لہٰذا اس کا جو لائسنس ہے وہ معتل کر دیا جائے یا آپ ڈریکلی طور پر پاکستان بار کانسل کے اندر اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں اس وکیل کے اگیس کمپلین موو کر سکتے ہیں امید ہے آپ کی سوال کا جواب مل گیا ہوگا اس موضوع سے مطلقہ اگر آپ کا فردر کوئی سوال ہے تو ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تینک فور واشنگ اللہ حافظ